جیسے کسی کی ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کی لائف سیشن تو ہوتا ہے کوئی ایسا سلسلہ بھی ہے آپ پر ایک سپیسیفک کوئی سوال کرنا چاہے کسی خاص موضوع پر تو آپ اس کا جواب دے دیں یا آپ کے کمنٹس میں لکھ دیں میں بڑی دفعہ کوشش کی ہے لیکن مسئلہ بن جاتا ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ٹائم کی وجہ سے میں زوم پر ریگولر سیشن کرنا چاہتا ہوں سکائپ کا میں نے کئی دفعہ دیا سکائپ کے ترخیر میں کوئی سے نہ اثر کرتا بھی ہوں لیکن اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو روکنا مشکل ہے تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ یہ کم سے کم دو ہفتے میں ایک دفعہ ہی سے ہی ایک سیشن ایسا ہو جائے ایک اوپن سیشن کے جس میں آکے سوال جواب ہو جائے کریں تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریگی بہت اہم ہے وہی دیمی ساتھ وہ آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں لیکن ایک بہت زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کنفیوز ہیں نا اگر ان کو ان کے سوالوں کے جو ان کی کنفیوزن زاہر ہے آپ سے بہتر کون جاتا ہے کہ بہت کچھ بڑی لیویل کی کنفیوزن نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو جواب نہیں مل پانا ہوتا ہے نسانگتوں پر انہوں پر مسیح جاتے ہیں امام صاحب سے جواب نہیں مل پانا ہوتا ہے تو اگر اس طرح کی سیشن ہوں گے تو اس میں ہمارے نوجوانوں کے بھی بہت فائدہ ہوتا ہمارے جو والدین ہیں جو کنفیوز اور اس میں تربیت کے حوالے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اچھا اس کے حوالے سے آپ اگر کچھ کتابیں یا کچھ یوٹیوب چینلز یا کچھ لینکس یا کچھ سٹف آپ سجسٹ کرنا چاہے کہ کونسی یوٹیوب چینلز کو دیکھنا چاہے گی کتابیں یا بیج سائٹس اب یوٹیوب چینلز تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اہد حاضر کے ساتھ میرے خیال میں کتابوں سے زیادہ اہمیت ان کی ہو گئی ہے تو اس میں آپ کا چینلز موجود ہے جس پہ لوگ پر حیرہ سوال بھی آئی سکتے ہیں اور میں انکریج کروں گا اپنے بچوں کو جو دینی معاملات کے حوالے سے جو پریشان ہو جاتے ہیں یہ علماء سے ضرور پوچھا کریں اگر آپ میرے جیسے آدمی سے فقہ کے کوئیسن بھیج دیتے ہیں ان لوگ بھیجتے ہیں میں معذرت کے ساتھ واپس کر دیا کرتا ہوں تو جن لوگوں کا یہ کام ہے ان کے پاس بھیجیں ان کو زیادہ ضروری چیز ہے اور ساتھ یعنی ہمارا اپنا ایمانی یونین کا اگر آپ نے یہ کوئیسن ان آنسر جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے سمجھنا ہے کہ ایتھی ازم کیا پروگلم ہے تو ہمارے اپنے جو چینلز ہیں ایمانی یونین کے میرا چینلز میرے نام سے ہے کیسے نام جا جائے اس میں آواز حق لائیو آمراک صاحب آتے ہیں اس کے ساتھ مفتی یاصل دیم الوائی جی صاحب کا ان کا اپنے نام سے ہے اسلامنگ اویکننگ عزیزہ خورم بھائی کا علینا علی یعنی اس طرح سے یہ چینلز ہمارے پورا ہفتہ ہماری ڈائیو سٹریمز جاری رہتی ہیں سب کی اپنی اپنی سپیشلسٹ فیلڈز ہیں مفتی ایسر صاحب تو براہ راست جو قرآن و حدیث کے حوالے سے questions ہوتے ہیں اپلان آیت میں ایسا کیوں لکھا ہے اپلان حدیث میں کیوں وہ تو specific فوکس کرتے ہیں اس ریز پر میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے science اور philosophy کے طرف آمیر بھائی کا فوکس ہفتے میں ان کی ایک دو streams ہوتی ہیں تو کبھی سناتن دھرم کی طرف ہوتا ہے کبھی ان کے ان کے اسی ریز چلتی ہیں ان کی ایسے ہی علیہنہ علی ہیں ان کا زیادہ فوکس جو اسلام میں خواتین کے حقوق ہیں comparatively باقی religions کے ساتھ وہ اور particularly جو ایک آگا خانی incursions ہیں اسلام کے اندر اس کے اوپر ان کا بہت زیادہ کام ہے اسلامی کا ویکننگ وہ بھی جو قرآن حدیث ان چیزوں پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ باتیں ہوتی ہیں تو یعنی ہفتے میں کسی بھی دن چلے جائیں ہمارا کوئی نہ کوئی سٹریم انشاءاللہ چل رہی ہو گئی اچھا اس کے انشاءاللہ ہم لینک بھی اپنے ڈسکرپشن میں محکسر صاحب سے سارے لینکس لائکیں ہم کوشش کریں گے ڈسکرپشن میں ڈال دیں تاکہ آپ ان سب چینلز کو سبکرائب بھی کریں اور اسی طرح شخصیات کو اسی طرح کی چینلز کو آپ فولو کریں گے تو اگر کوئی کنفیجن ہوتی بھی ہے تو اس کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہیں گی تو امید ہے کہ وہ کنفیجن آئے گی سامنے کے ویڈیو آئے گی تو وہ آہستہ اکتا بہا کے لے کے چلیے جائے گی لیکن اگر آپ جسٹ پولٹی سیدھی چیزیں سنگا ہے اور جو اس کا جواب ہے وہ نہیں سنگے تو دہارے گی کنفیجن تو اور جیادہ اکتا ہوگی اچھا اس کے حوالے سے ایک سوال میں علماء کی طرف سے سمجھے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ علماء کے لیے کوئی ایسا پورس ڈیزائن کر رہے ہیں یا ڈیزائن کرنے کی نیت ہے کہ علماء کو پورس کروا دی جائے تاکہ وہ الہاد پر بھی بہتر کام کر سکیں میرا ایک لونگ ٹرم جو ایک آئیڈیا رہا ہے وہ الحمدللہ شروع بھی ہو گیا ہے ابھی جامعہ تو رشید سے کہ جو موڈرن ٹریننگز ہیں وہ مدارس میں لے کے آئے جو اساتزا کی ہیں تو شور میرا یہ بڑے ارسے سے یہ ہے اب تو الحمدللہ شروع بھی ہو گیا ہے الہاد کے حوالے سے پہ لیکن میں جیسے آگے ارس کیا کہ الہاد بزارتے خود کوئی ایشو نہیں ہے اور ہمارے علماء کے پاس الہاد کا بہت نالج ہے کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے جو ہمارے دیسی مفیدین کے کوئی آئیڈیا بھی نہیں کیے اس لیول میں بھی الہاد کرنے کیا جا سکتا ہے تحافت اور بہت بڑی بڑی ان کے جو ہمارے کلاسیکل جو ڈائلوگز ریکارڈ ہوئے ہیں لیکن ایشو پاکستان میں جو ہے وہ سیکلوریزم ایشو ہے فرق یہ ہے کہ الہاد کی چونکہ وہ ایک ذاتی ایک معاملہ ہے تو اس کا آپ کی پولسی تک تک رسائی نہیں ہوتی جبکہ سیکلوریزم کی پولس تک رسائی ہوتی ہے تو علماء کی ٹریننگ سیکلور سسٹم کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریبٹل اسلام کے ساتھ کمپیرزن کر کے اس کی ٹریننگ بڑی ضروری ہے جو ہمارے بچے جب وہ سیکلوریزم کو اچھی چیزیں بتائی جاتی ہیں اور سیکلوریزم کے بھی جو ویرییشنز ہیں یعنی کہ جو سوشلسٹ ویرییشن ہے اور جو لیبرل ویرییشن ہے دونوں چیزوں کی ٹریننگ ہونے چاہیے وہ بھی انشاءاللہ بہت جالدہ نانس کریں گے ہم یہ سلسلہ چال پڑا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ ضروری ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں تو یہ چاہوں گا بہت زیادہ رومی ہمارے علماء میں سنوڈے ہوتے ہیں تعلب عظیم مدارس کے کہ اس طرح کی چمسیہات کی قدرت بھی کرنی ہی جائیے ان سے سیکھنا بھی کھائیے